سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے جسم کے بغیر دماغ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے میٹا ورس میں انسان کے ایک سو پچاس سال زندہ رہنے کا حیران کن دعویٰ سامنے آ گیا اس خاکی جسم کے ساتھ انسان تمام تر کابشوں کے باوجود اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکا تاہم اب ایک روسی ارپتی شخص نے جسم کے بغیر میٹا ورس میں انسان کے ایک سو پچاس سال زندہ رہنے کا حیران کن دعویٰ کر دیا ہے ڈیلی سٹار کے مطابق دمزی نامی اس کاروباری شخص کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو چھوڑ کر ایک اپلیکیشن کی صورت میں زندہ رہنے پر رضا ماند ہو تو آپ اگلے ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنا دماغ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا دمزی کے مطابق انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہونے کے بعد انسانی دماغ کی مسلولی ذہانت اور میٹا ورس کی ٹیکنالوجی مدد سے اپلیکیشن کی شکل دی جائے گی یہ اپلیکیشن اس شخص کی مکمل شخصیت کی آئینہ دار ہوگی اور اس کے ساتھ اس طرح ہی گفتگو کی جا سکے گی جیسے شخص کی زندگی میں لوگ اس سے کیا کرتے تھے رپورٹ کے مطابق دمزی ایک میڈیا کمپنی کے مالک ہے جس کا صدر مقام ماسکو ہے وہ دو ہزار پنتالیس پروجیکٹ کا بھی حصہ ہیں یہ پروجیکٹ عمر سیدگی حتیٰ کے موت کے خاتمے کے لیے شروع کیا گیا ہے دمزی سمیت اس پروجیکٹ سے وابستہ تمام لوگ پر امید ہیں کہ ایک دن آئے گا جب انسان لا فانی ہو جائے گا اور وہ موت کو یکسر ختم کرنے میں کاویاب ہو جائیں گے دمزی کا کہنا ہے کہ پھر وقت انسان کے مادی جسم کے ساتھ ابھی موت سے زائد زندگی ممکن نہیں تاہم مصنوعی ذہانت اور میٹاواز کی ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں دو ہزار پنتالیس تک ہم ایسے مصنوعی جسم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے بعد لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے پرانے جسم سے اس نئے مصنوعی جسم میں منتقل ہو سکیں گے اور اس طرح ایک طویل زندگی جی سکیں گے اس منصوبے کی کامیابی کے بعد لوگ اپنی زندگی میں تو سی اور ذاتی ترقی کے امکانات کے مطلق ازادہ نہ فیصلہ کر سکیں گے اور جب ان کا پرانا جسم ناکارہ ہونے لگے تو نئے مصنوعی جسم میں منتقل ہو سکیں گے اگر آپ بھی نئے جسم میں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو دو ہزار پنتالیس کا انتظار کرنا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خدا کی قدرت پر یہ لوگ اس طرح سے قابض ہو سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ